ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قیامت پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کا متفق علی عقیدہ ہے جو بندہ قیامت کا انکار کرے فقہائے کرام اس کو کافی جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک دن قیامت آئے گی اور جس وقت قیامت قائم ہوگی تو دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے صحابہ سے فرمایا لوگوں قیامت کی تیاری کرو لوگوں قیامت کے لیے اچھے عامال کرو اس لیے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ ماں اپنی اولاد کو پہچان سکے گی نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا بلکہ اللہ اکبر مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس جا کر اپنی ماں سے ایک لیکی کا سوال کرے گا ماں تُو نے ساری زندگی میری خوشیوں کا خیال کیا ماں تُو نے میری بات کا کبھی انکار نہ کیا ماں تُو اپنی ساری خوشیاں میری خوشیوں کی خاطر قربان کر دیا کرتی تھی آج تیرا بیٹا تُس سے ایک لیکی کا سوال لے کر کے آیا ہے ماں اس کو جواب دے گی تُو کون ہے میں تو تجھے پہچانتی بھی نہیں مجھے پتا نہیں میں نے کسی بیٹے کو جنم بھی دیا تھا یا نہ دیا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سکی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگی حتیٰ کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہوں گے ان کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا اللہ اکبر یہ کیفیت اور حالات قیامت کے ہیں قیامت کب آئے گی اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح طور پر قیامت کا کوئی سنا نہیں بتایا قیامت کا کوئی سال نہیں بتایا البتہ امت کی عبرت کے لیے امت کی رہنمائی کے لیے امت کی تعلیم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جب تم قیامت یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ قیامت تمہارے قریب ہیں اور اس کے بعد قیامت کی تیاری کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث میں کہیں پر قیامت کی سات نشانیاں ہیں کہیں پر قیامت کی دس نشانیاں ہیں کہیں پر قیامت کی تیس نشانیاں ہیں کہیں پر قیامت کی ستر نشانیاں ہیں غزر کے چھوٹی بڑی نشانیاں مختلف احدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا آج میں آپ کے سامنے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ معروضات مختلف احدیث کے حوالے سے پیش کرنے کی حاصل کروں گا تاکہ ہم اور آپ دیکھیں اور ماحول کا جائزہ لیں اور اس کے بعد پھر غور کریں کہ قیامت کتنی قریب ہے اور ہمیں قیامت کی تیاری کرنا چاہیے ایک بات تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی لیکن ہر انسان کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کی موت واقع ہوتی ہے اس لیے کہ جس دن انسان کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے انسان اس کے بعد پھر قیامت کی تیاری نہیں کر سکتا اس لیے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے قیامت کی تیاری کر لو اس دن کی تیاری کرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی دوست و دوستوں کا دشمن بن جائے گا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے تمہارے دوستیں ہیں جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں یہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس دن حساب ہوگا تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اگر ایک ذرے کے برابر لے کی کی ہوگی اس کا بھی تمہیں دیکھنا ہوگا ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا لیکن جب میرا کریم تمہیں تمہارے شر کا بدلہ دے رہا ہوگا تمہیں تمہارے گناہوں کا بدلہ دے رہا ہوگا جب وہ حساب کی کرسی پر اللہ وقت پر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا تو میرے کریم کے غزب کے عالم کو قرآن یوں بیان کرتا ہے یہاں لوگوں کی چرچر چلنے والی زبان لوگ میں باقی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ رب کی بارکہ میں بھی گویا کہ ہم یہاں جیسے گفتگو کرتے ہیں وہاں گفتگو کر لیں گے قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے وہ دل کیسا دل ہوگا جس دل جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے صف بصف اللہ کی حیبت سے کانپ پہ کھڑے ہوں گے فرشتوں میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی جناب جبریل جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں ان میں بھی کلام کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ کی حیبت سے کانپ رہے ہوں گے آپ مجھے بتائیں جب معصوم اللہ کی حیبت سے کانپ رہے ہوں گے تو ہم تو اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارتے ہیں ہم تو اپنے دن کو گناہوں میں گزارتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے لیے وقف کر دی ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ